بسم اللہ الرحمن الرحیم مہنگائی کی حوالے سے تو پھر کہتا ہے پاہی کی دسیت تعلوم مطلب اس طرح کی صورتحال تو ہمیں پتہ لگتی رہتے ہیں لیکن خیر جناب میں ہوں عمران حسن یرملا ہے ایک شپیسو کا آغاز ہوا چاہتا ہے ایک تو آپ کے فیڈبیک کا بہت شکریہ جو آپ ہمیں دیتے ہیں ہمارے پرگرام کی حوالے سے اور بتاتے ہیں کہ آپ کو کیا پسند آتا ہے کیا نہیں آتا چونکہ ویکنڈ کے جو ہمارے خاص طور پر دو شوز آتے ہیں تھرسٹی اور فائی ڈیز کا اس میں ہم کوش فاغ تھی لاہور میں میں خود پریشان ہوئی جب میں آفیس کے لیے نکلنے لگی تو باہر ایکچولی میں مجھے اپنے گھر کے باہر جو روڈ تھی وہ نظر نہیں آ رہی تھی مطلب اتنی ڈیز فاغ تھی آپ نے گلاسز نہیں پہنی ہوگی نہیں میں نے پہنی تھا اچھا اس کی باوجود ہے آپ دیر سے اٹھیں اس کا ملبا میرے پر نہ لے اچھا ٹھیک ہو گیا فاغ ہے لیکن بہت سارے علاقوں میں کچھ جگہوں پر نہیں ہے جن میں تھوڑا کھولا آئریا ہوتا ہے وہاں پ ریپورٹ بھی تھی میک میں موسمیات نے بھی کہا تھا کہ آج فاغ ہے اور دوسری جانب کچھ فاغ ہمارے سیسی معاملات پر بھی ہے ابھی کلیر نہیں ہو پا رہے ہیں اور یہ فاغ حکومت کے لیے بھی ہے کہ اتحادی کی در جائیں گے آپوزین کے لیے بھی ہے کہ اتحادی کی در جائیں گے سو اس پہ بھی ہم نے ان ڈیٹیسٹ بات کرنی ہے لیکن ایک میں یہ بات سکتے ہیں صبح صبح نا جب ہم فوق کی بات کر رہے ہیں پی ایسل کی بات کر رہے ہیں تو روگ کی بات نہ کریں تو روگ آپ سیاست ہر بات پہ کیوں علاتے ہیں ابھی ہم نے سیاست پہ بڑی لبی بات کرنی ہے عوام کو بھی ہم نے بتانے ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہے ہیں بیسے تو آپ کو پتہ ہے لیکن ہم آپ کو پھر بھی بتاتے ہیں لیکن ابھی آپ پی ایسل کی بات کر رہے ہیں اس کے بعد آپ اپنی سٹراتیجی اور پلاننگ سے یہ بات پروف کرتے ہیں آپ کو اتنا اگریشن گراؤن میں شو کرنے کی ضرورت نہیں تھی بہت سارے لوگ اس بات پہ اتراز کر رہے تھے کیونکہ جو اگریشن وسیم اکرم صاحب نے دو کہ وہ ہمارے ہیروں ہیں اس سے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ سرف کیا پاکستان کو but still at the end of the day کہ بابر آزم ایک کیپٹن ہے نیشنل ٹین کے لیکن ابھی تو ان کے انڈر کھیل رہے ہیں نا بابر آزم بابر نے سائن کیا نا بارال جی اس کے اوپر آپ کی جو ریزنز ہیں وہ ذاتی ہو سکتی ہیں ہم اس پر انڈیٹیلز بھی بات کریں گے لیکن کراچی کنگز کے لیے یہ سیزن بدترین رہا ہے اور اب تو کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کراچی کو ویسے ہی نا گیو اپ کر دینا چاہیے اگلے میچز ویسے ہی نہیں کھلنے چاہیے خیر ایسا نہیں ہو سکتا پیر سل پورا ہوگا اس پر بات کریں گے پولٹیکل ان آل دیٹ پہلے گھنٹے میں لائن اپ کیا ہے بڑا بیزی لائن اپ ہے دکھاتے ہیں آپ کو واپس آتے ہیں مہنگے پیٹرل کے بعد مہنگائی کا توفاد عوام کا حکومت کے خلاف شدید غم و غصے کا اظہار وفاقی بزراء نے مہنگائی سے بچنے کے لیے مزہ کا خیش ٹوٹ کے بتا دیئے بڑتی مہنگائی پر حکومتی اتحادی بھی اپوزیشن کے ہاں مسلم لیگ غاف ایم کی ایم پاکستان اور جہانگیت ترین گروپ میں پیٹرولیوم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ فل فور واپس لینے کا مطالبہ کر دیا نازیبہ گفتگو کا الزام وفاقی وزیر مراد سعید کی شکایت پر سینئر صحافی موسم بیک کے خلاف دو مقدمات درج بیٹے سمیت حوالات میں بند کر دیا گیا اوور ایک کپ آف کافی میں سارا بلوچ کروائیں گی ملاقات پاکستانی فیشن کلچر کو پہلی بار دنیا میں مطارف کروانے والے ڈیزائنر محمد مہدی سے اور دبائی کی خوبصورت میوزیم کے چرچیں آن لائن ٹکٹس کی فروغ اتوار کو شروع ہوگی میوزیم بائیس فروری کو عوام کے لیے کھولا جائے گا جی جناب ایکسپریسو ہیڈلائنز آپ نے جانے آپ کو بتا دیا کہ پہلے گھنٹے میں کیا کیا ہے تو آپ نے اپنی ٹی وی سپرینز کے سامنے رہنا ہے لیکن ابھی ہم آپ کو بتائیں گے آج کی بڑی خبر ارملا حسن تو کہہ دیتی ہے بڑی خبر ارملا حسن کمائیں کیا کھائیں کیا اور بچائیں کیا یہ بھی بتا دیا گرہ یہ نہیں بتاتی بڑی خبر میں پیٹھولیا مستنوات کی قیمتوں میں عوام کی دعائیاں جاری ہیں عوام بل بلار ہیں اب سوشل میڈیا پر بھی شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے تفسروں کی بھرمار ہے پوسٹ کی بھرمار ہے تنس کم اور اب غصہ زیادہ کیا جا رہا ہے اور سب سے کل جو میرا دل دہلا دینے والا یا پریشان کن میرے لیے ایک کومنٹ تھا ایک ٹی وی چینل پر میں نے دیکھا ایک صاحب کہہ رہا تھا جی اب میں تین وقت کی جگہ ایک وقت کے کھانے پر آگیا ہوں میں تین وقت کا کھانا فونڈ نہیں کر سکتا میمز بھی بن رہی ہیں اس حوالے سے اور صبر کارٹ بھی جاری کیے گئے ہیں سیحت کارٹ کے بعد عوام کی طرف سے کہ صبر کریں اور ایک جو زفردست بھی امتی ہوتی کہ سب سے پہلے آپ نے بھروانا ہے خیر اپوزیشن اس صورتحال کا فائدہ اٹھا رہی ہے اٹھانا بھی چاہیے چونکہ جب تحریک انصاف اپوزیشن تھی تب وہ بھی اٹھایا کرتی تھی شہباز شریف نے پیٹرولیو مسلمات کی جو قیمتیں ہیں اس میں اضافے کو ظلم قرار دیا ہے پنجاب اسمبلی میں اس کے خلاف قرارداد بھی جمع کرا دی گئی ہے دوسری جانب بلاول بھٹو نے یہ جو قیمت میں اضافہ ہے اس کو مسترد کیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ حکومت اپنی آخر احسان سے لے رہی ہے جماعت اسلامی نے پیٹرولیو مسلمات مہنگی کرنے کے خلاف جی آج سے دو دن ملک بھر میں اتجاز کرنے کا اعلان کیا اسلامی کی جو لانگ مارچ ہے اس کی دھمکی دے دیا انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کا یہ جو رد عمل ہے اپنی جگہ لیکن حکومت کی جو اتحادی ہیں وہ بھی اس صورتحال پر حکومت کے خلاف کھل کر سامنے آئے ہیں جانگیر ترین صاحب نے بڑتی مہنگائی پر شدید خدشات کا اظہار کیا اور بلدیاتی الیکشن نے ایک خاطر پر عوامی رد عمل پر وزیر آزم کو خبردار کیا انہوں نے کہا کہ اس کا ریاکشن آ سکتا ہے پاکستان نے بھی دوسری جانب جو پیٹرولی مسلیوات کی قیمتیں ہیں اس کو یہ اضافہ کو ناقابل برداشت کرا دیا اور اس کو فوری کمی کا مطالبہ کیا مسلمی کاف کے حوالے سے بھی بات کریں تو شدید تحفظات کا اظہار کری ہے جبکہ پیٹرول مہنگا ہونے پر انہوں نے بھی تشویش کا اظہار کیا اور اضافہ فوری طور پر واپس لینے کے حوالے سے بھی کھائے دوسری جانب ایک اور بات جو بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہے ہر بات جب بھی مہنگائی ہوتی ہے یا اس طرح کے کوئی اعلان ہوتا ہے تو قومتی وزراء جو ہیں وہ بڑے عجیب و غریب ٹوٹکے بتاتے ہیں آٹا مہنگا انہوں نے جی روٹی کم کھائیں چینی مہنگی انہیں کا چینی کم استعمال کریں ٹماتر نہیں ہے تو دہی استعمال کر لیں اور یہ جو پیٹرول مہنگا ہوا جو آپ پیدل چلے جائے آپ کو کیا ضرورت ہے پیٹرول زیادہ بڑھانا شملی فراہ صاحب نے کہا ہے گھر پہ رہیں باہر نہیں نکلیں گے تو پیٹرول نہیں لگے گا وزیراعظم صاحب متحرک ہو چکے ہیں اور انہوں نے اپوزیشن کی جو ممکنہ طریقہ ادم اعتماد ہے اس کو روکنے کے لیے بڑے فیصلے کر لی ہیں اور ان کے دورہ الہور کے دوران وزیراعلا پنجاب اور دیگر آلہ حکام سے گھنٹوں انہوں نے مشاورت کی ناراض اور ہم خیال آرہ کی ان کی شکاہت دور کرنے سے جو چار پانچ وزارتے دینے اور ترقیاتی فنس دینے کا بھی فیصلہ کیا پھر چلیں ہم نے اس پر ہم نے گئی محمد خان صاحب وزیر براہ پالیمانی عمور جن کی ٹاپ ٹین وزراء کے اندر تو جگہ نہیں بن سکی لیکن ہمارے ٹاپ ٹین میں وہ ہیں ہمارے لیے نمبو بانے باری سے بڑی بات ہماری سنتے اور جواب بھی دیتے اور ڈیفینڈ بھی اچھا کرتے اپنی حکومت کو علی بھائی تینکیو ویہی مچ گوڈ مارنگ کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں صبح بخیر اسلام علیکم بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا ہم نے ہمارے انٹرو سے آپ کو پتا چلی کیا ہوگا اس وقت مسائل کیا اور آپ ہم سے بہتر اس پوزیشن میں ہیں باقی تو ٹھیک ہے اس وقت تو سارے یک زبان ہو گئے ہیں یہ جو آپ نے پیٹرولیوم پرائیسز بڑھائی ہیں دو کہ بین اللہ خوامی سطح بھی پیٹرولیوم پرائیسز زیادہ ہیں انٹرنیشنل انفلیشن ہے لیکن اس وقت آپ کا اپنا جو ہم خیال گروپ ہے آپ کی اپنی جماعت کے جو لوگ ہیں جانگیر ترین صاحب انوال وہ بھی ہم آواز ہیں اور آپ کے اتحادی بھی کہہ رہے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ آنے والا مہنگائی مارچ کہیں جدائی مارچ نہ ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم مبارک اللہ سعیدنا محمد بہت شکریہ مہنگائی کا جو ایشو ہے خاص کر یہ جو پرائیس ہائی کا آئی ہے پیٹرول میں میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم عوامی نمائندے ہیں جو عوام سے ڈریکٹ ووٹ لے کے آتے ہیں تو یہ بڑا مشکل چیز ہوتی ہے اس کو ڈیفینڈ کرنا جو وجوہات ہیں وہ آپ کو پتا ہے کیونکہ انٹرنیشنل پرائیس ہائی ہے اور ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھی بلکہ کل قائمہ کمیٹی برائی کابینہ جو ہے سینٹ کی اس میں کافی اس پر ڈیٹیل میں بحث بھی ہوئی اور اوگرہ کی چیئرمن بھی اس میں آئے تھے ان کو بلائے گیا تھا اور انہوں نے کلیرلی یہ بات کی کہ انٹرنیشنل پرائیس ہائی کی وجہ سے یہ ہوا ہے جبکہ حکومت نے اپنا جو بھی ہے ٹاکسیشن جو ہوتی ہے جی ایسٹی بغیرہ اس میں ایک روپے بھی نہیں بڑھایا بارال عوام تو یہ کہتی ہیں کہ جو بھی ہو ہمیں آپ اس کو کم قیمت میں دیں تو یہ ایک ایشو ہمارے سامنے چیلنج ہے مہنگائی کا جسے میں انکار نہیں کرتا اگر کسی نے ایمپیتی سے بات نہیں کی یا اس نے ایسی بات کی ہے جس سے عوام کے ساتھ ایک ہمدردی والا افیکٹر ہے وہ اس میں نہ ہو میں تو اس کو سپورٹ نہیں کروں گا مشکل صورتحال میں عوام کے ساتھ آپ اپنا لینک رکھتے ہیں ہم ہر ہفتے عوام میں ہوتے ہیں کہ یہ مشکلات بارال ہیں میں انکار نہیں کرتا یہ کافی مشکل ایشو ہے اور وزیراعظم صاحب کے لیے سب سے زیادہ جو جس چیز پر وہ بہت غور فکر بھی کرتے ہیں اور بہت اس پر کوشی بھی کرنا ہے وہ یہ مہنگائی والا ہے باقی چیزیں تو آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح سٹریٹ لائن ہو رہی ہیں لیکن علی بھئی ایک جانب وزیراعظم کہتے ہیں کہ پاکستان اس وقت سستہ ترین ملک ہے اور اب اس بات پر فخر ہے کہ اب پاکستان کو کووڈٹ کی بیچ میں سستہ ترین ملک رکھا دوسری جانب کہتے ہیں مجھے مہنگائی کی وجہ سے نیند نہیں آتی یہ دونوں کونٹیڈکٹری سٹیٹمنٹس ہیں ایک دوسرے سے ملتی نہیں ہیں تو ہم کونسی سٹیٹمنٹ مانے ہیں ان میں سے نہیں دونوں اتنی جگہ ٹھیک ہیں جب وہ کہتے ہیں سستہ ترین تو وہ انٹرنیشنل سطح پر جب کمپیریزن کرتے ہیں تو اس حوالے سے بات کرتے ہیں لیکن جو عام آدمی ہے جو ٹھیلے والا ہے یہ جو عام آکر ہے یا عام سلر ہے جو تھڑے پر بیٹھ کے گفتگو کر رہا ہے اس کو کیا لگے کہ امریکہ میں کیا ہے یا یا یوکے میں وہ تو کہتا ہے مجھے آپ سستہ کر کے دیں اب وہ ظاہر ہے دنیا میں جب قیمت بڑے گی پر پیٹرول کی اور ڈیزل کی اور فرنس آل وغیرہ کی تو اس کا امپیکٹ ہم پر ڈریکٹ آنا ہے جو لوکل سطح پر مہنگائی ہے جو جس انٹرنیشنل مہنگائی کا امپیکٹ ظاہر ہے ہم پر لوکل ہی ہے تو اس حوالے سے امران خان صاحب اس میں فکر مند رہتے ہیں اس میں کوئی دورائی نہیں ہے کیونکہ میں نے ان کو اس اسیشو پر جتنا پریشان دیکھا ہے اور جتنی میٹنگز انہوں نے ڈریکٹ لی ہیں حالانکہ وزیراعظم بہت کم مہنگائی پر ڈریکٹ میٹنگز لیتے ہیں وہ اس پر میٹنگز بھی لیتے ہیں اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ اس میں مشکل سے نکلیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا علی مولانکہ صاحب دوسری جانب آپ مہنگائی کے حوالے سے آپ خود بھی ایڈمیٹ کریں کیونکہ آپ عوامی نمائندے ہیں جب آپ عوام میں جاتے ہیں تو آپ جواب دے ہوتے ہیں اس چیز کے لیے پرائم منسٹر صاحب اٹھارہ فروری کو جو عوامی رابطہ محمد کا آغاز کرنے جا رہے ہیں آپ کو لگتے ہیں کہ جو بھی مہنگائی کی سیچوئیشن ہے پیٹرولی جو مصنوعات ابھی ریسنلی ان میں اضافہ بھی کیا گیا اس ساری سیچوئیشن میں اس گورنمنٹ جو ہے بلدیاتی الیکشن میں وہ پذیرائی حاصل کر پائے گی جو پہلے طریقہ انصاف کی گورنمنٹ کو تھی لیکن جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو ایک تو انکمبنسی فیکٹر ہمیشہ ہوتا ہے کوئی بھی جو حکومت ہوتی ہے حکومت میں آکے اس کی پاپولارٹی کا گراف کبھی بھی وہ نہیں رہتا جو اپوزیشن میں رہتا ہے یہ ایک فیکٹ ہے کوئی اس کو مانے یا نہ مانے دوسرا یہ ہے کہ مہنگائی کا ایشو بھی ہوتا ہے لیکن امران خان صاحب کا اپنا ایک کرزما بھی ہے اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو ان کا مقابلہ جس اپوزیشن سے ہے وہ اپوزیشن اس لیول کی ہے کہ اس میں آج وہ زمانہ نہیں ہے کہ جب اپوزیشن تھی تو اس میں نصراللہ نصراللہ خان صاحب جیسے لوگ ہوا کرتے تھے نصراللہ خان صاحب جیسے من آف کریکٹر تھے جن پہ ایک روپے کا داغ نہیں تھا وہ جب نکلتے تھے لوگ ٹراسٹ کرتے تھے تو اس کی سب سے بڑا یہ ہے ہمارے لیے تو یہ ہے کہ مہنگائی ہے جس پہ عوام میں پریشانی ہے اپوزیشن کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ایک دوسرے پر ٹرسٹ نہیں کرتے اور عوام ان پر ٹرسٹ نہیں کرتے لیکن آپ تو اپوزیشن کا معاملہ نہیں ہے آج کی ہماری سب لیڈ سٹوری بھی ہے روزنامہ ایکسپریس پیج جواب کے اتحادی ہیں اور یہ بڑا کنسان ہے اس وقت کافلی کہہ رہی ہے متحدہ کہہ رہی ہے اور ہم خیال گروپ کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے دیر سینگ یہ واپس نہیں ان کا یہ سٹینس ہے تو آپ نے تو ابھی مسید بھڑا نہیں ہے پیٹولیوم پرائیسز ایس پر در پلان جو شوقت ترین صاحب نے دیا ہے تو واپس لیں گے پھر کیا کریں گے اتحادیوں کو ناراض کریں گے نہیں اتحادی نا جو ہے ان کا وہ عوامی وہ بھی عوامی لوگ ہیں اور وہ انہوں نے اپنا جو ہے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے منا سے سمجھا ہے وہ کیا ہے اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ کیا وہ نو کانپیڈنس میں ہمارے ساتھ ہوں گے نہیں ہوں گے فلا ہوں گا ڈمکا ہوگا وہ تو جو میاں صاحب ہیں جس طریقے سے ان کو جواب ملے ہیں جواب غزل جو ان کو آئی ہے منسلائی صاحب کی طرف سے یا اور امکی ام کی طرف سے یا اور ہمارے ایلائیز کی طرف سے تو پھر شہباز شریف صاحب تو وہ پھر ان کو طور طرف سے نائم مل رہی ہے اس سے کوئی میرا خیال ہے کوئی تعلق نہیں ہے جو درین صاحب کا گروپ ہے وہ بھی اس پہ ملے ہیں میں جائے پہ انہوں نے خطشات کے اظہار کیا ہے لیکن امران خان صاحب کی لیڈرشپ پہ تو کوئی دور آئی نہیں ہے ہم اگر آپ کی بلدیاتی انتخابات کی کیمپین پہ بات کرتے ہیں جو کہ بھی جو ریسنٹ سیشن ہوا ہے کے پی کے اندر اس پہ کچھ آپ کے لیے حوصلہ حفظہ نتائج آئے ہیں خاص طور پھر ڈی آئی خان وغیرہ میں جس میں بڑی بھاری سٹیٹمنٹ بھی آئی ہیں مولانا کے خلاف لیکن پنجاب آپ کو معلوم ہے کہ پنجاب میں بہرحال نون لیگ کا ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہے آپ کا بھی ایک اچھا بڑا ووٹ بینک ہے لیکن ابھی جب آپ کیمپین کرتے ہیں تو کیمپین میں کچھ آپ کے پاس چیزیں ہوتی ہیں جو آپ سیل کرتے ہیں عوام کے اندر آپ کے پاس ایسا کیا ہے ایکسیپٹ سیہت کار جو کہ بہت ریسنٹ پرڈکٹ ہے جس کے بارے میں مجھ سمید ابھی بہت سے لوگوں کو نہیں پتا دو کہ اگر وہ مکمل اس کی امپلیمنٹیشن ہو جائے تو وہ شاید اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت معامل ہو سکتا ہے عوام کے لیے تو کیا ہے ایسا جو اپنے جلسوں میں وزیراعظم عوام کے سامنے رکھیں گے ماں سوائے کرپشن کے یا چوروں کے جن کو ابھی تاکہ پکڑی نہیں سکے باہر بیٹھیں بہت امپورٹن سوال ہے میں سمجھتا ہوں جو سوالات مجھ پہ ہوتے ہیں ان میں سے یہ بہت اہم سوال ہے پچھلے کافی عرصے سے دیکھیں سب سے امپورٹن چیز تو جو ہم سیل کرتے ہیں یا سیل کرنا لفظ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ جو ہم عوام کے سامنے رکھتے ہیں وہ ہماری طریق ہے جو اس ظلم کے خلاف پر نہیں جو پاکستان کے ساتھ تیس پینٹس سال روا رکھا گیا کہ ہمارے ملک کے ادارے تباہ ہوئے اور بے شمار قرضے لیے گئے کرپشن اور اقربہ فروری جس کی وجہ سے آج میرا ملک ستر سال بعد بھی اس پوزیشن پر ہے کہ ہمیں دردر اپنے ملک کے لیے بھیک مانگنی پڑتی کس کی وجہ سے ہیں یہ چیز عوام کے سامنے رکھنی ہے دیکھیں مہنگائی کا ایشو ہے سائیٹ کارڈ وغیرہ ایشوز ایسے ہیں جو بہت بڑے سپورٹ ہیں ہیلٹ سسٹم میں غریب آدمی کے لیے ایڈوکیشن پر ہم نے کافی کام کیا ہے اور چیزیں ہیں لیکن اصل جو بات ہم عوام کے سامنے رکھتے ہیں جو میں اپنے ہلکے میں عوام کے سامنے رکھتا ہوں میں اپنی بات چلے کر رہے تھا وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ مسائل مشکلات نہیں ہیں لیکن آگے کا راستہ بھی ہم آپ کو دے رہے ہیں اللہ بہتر کرے گا ہمارے پاس عمران خان صاحب وہ طریقہ انصاف جیسی ایک جماعت ہے ان جیسا ایک لیڈر ہے ہمارا ریپلیسمنٹ کیا ہے وہی لوگ جنہوں نے اس ملک کو لوٹا تباہ پر بات کیا جن کی لیڈران ملک سے بائر ہیں اسی وجہ سے تو اپنے اپنے علاقوں میں بڑے بڑے لیڈران ہار ہیں دیکھیں مولانا صاحب کا دیئر خان اور بنو سے ہارنا یہ معمولی بات نہیں ہے لوگ اس کو مزاق میں لیتے ہیں میں کہتا ہوں ہماری طرف سے بھی ان کے خلاف کوئی گھٹیا بات نہیں ہونی چاہیے لیکن یہ بہت بڑا کوسشن مارک ہے مہترم مولانا صاحب پر کہ آپ پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں اور آپ اپنے علاقے میں آپ کو اتنی بڑی مار پڑی ہے تو میں سمجھتا ہوں جو آپ نے بائی جن بات کی کہ کیا رکھتے ہیں سامنے ہم عمران خان صاحب کو آگے رکھتے ہیں اور اپنی تحریک انصاف کی نظریہ کو اور اپنی مستقبل کو آگے رکھتے ہیں کہ کیا آپ اپنے بچوں کا مستقبل بلاول صاحب یا شہباز صاحب کی آدمی محفوظ سمجھتے ہیں یا عمران خان صاحب کی آدمی محفوظ سمجھتے ہیں چلیں یہ بس دلچسپ سوال ہے تینکیو وی مچ علی محمد خان صاحب بہت شکریہ آپ سٹل ہمارا جو برینڈ ہے وہ عمران خان ہے اور عمران خان ہی عوام کے سامنے جائیں گے خود جا کے اپنی کیمپین کریں گے بلدیاتی انتہابات کی اب عوام کس طرح تک مطمئن ہے یہ تو جب یہ رسک بہت بڑا ہے اور خان صاحب رسک لے لیا کرتے ہیں انہوں نے تحریک وہ جو ادم اعتماد جو ووٹ آف کانفیڈنس لیا تھا وہ بھی ایک رسک تھا لیکن انہوں نے لیا سب یہ بھی رسک لے رہے ہیں پبلک کیسے رسپانڈ کرتی ہے اس حوالے سے مزید بات کریں گے علی محمد خان صاحب کا ایک بار پھر سے شکریہ دا کریں گے کہ وہ اتنے زبدہ سوالوں کرتے ہیں بہترین اور کام پول انداز میں کرتے ہیں دوا ڈیفینڈ کرتے ہیں تھائنکیو بہی مچ علی محمد خان صاحب اب ہم ایک بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے آپ دیکھتے رہے گے ایکسپریس ویلکم بیک ٹو ایکسپریس و بات کریں گے کچھ پی ایس ایل کی اور کراچی کنگز کی کراچی کنگز کا مشکل وقت ہے ختم ہونے کا نام ہی نہیں دے رہا بچارے ہارنے کی روایت برقرار رکھے ہوئے انہوں نے آٹھویں میچ بھی ہار لیا مطلب یہ بھی ایک ریکارڈ ہے پی ایس ایل اور ایونچل تو وہ باہر ہو چکی ہے جبکہ ملتان سلطان سب سے زیادہ یعنی کہ سات میچز جیت کر پوائنٹس ٹیبل میں ان کی پہلے پوزیشن ہے کل کے میچ کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں کل کراچی کنگز کے کیپٹن بابر آزم نے ٹاوس جیتا اور پہلے بیٹنگ کی کیپٹن ایک بار پھر کوئی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہے اس کے بعد کراچی کنگز نے مقرع بی سوورز میں جو چھے وکٹو کے نقصان پر وان سیونٹی فور رنج بنائے لیکن اس کے بابجو جناب کوئی خاطر خواہ ان کی جو حکمت عملی ہے وہ کام نہیں آئی اور یہ جو ٹاگٹ انہوں نے دیا اس کے بعد ملتان سلطان نے اس کا ٹاگٹ کو بڑے بہترین انداز میں چیز کیا اور محمد رزوان نے بڑا اچھا پرفارم کیا اس کے ساتھ سے دیگر جو جو کہنے ان کو اچھی کارکت دی کر بہترین کھلاڑی انہیں بھی میچ کا قرار دیا لیکن اوبرال جو سیچویشن کل کے میچ میں اور جو ہم نے اس شروع میں بات کی تھی عمران وسیم اکرم اور بابر آزم کی جو ہم نے گراؤنڈ میں تسل دیکھی اس پر بھی آز ہم نے ڈیٹیل بات کرنی کہ کیا یہ واقعی صحیح ہے محمد رزوان نے ایک جو اپنی اوپننگ سپیچ دیتی کل میں سوشل میڈیا وہ بھی دیکھا تو انہوں نے وہ بھی بڑی بڑی امپریسیف کی انہوں نے کہا وہ تفسرے کے لیے آتے ہیں میرے ساتھ ہیں کہ وہی مچ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آئی بلیو کہ رات کو جب آپ میچ دیکھ کر سوئے ہوں گے تو ایک اور آپ کی مایوسی کے اندر تھوڑا سا اور اضافہ ہوا ہوگا کراچی کنگسی کنگسی پرفارمنس دیکھ کر ایس وی آلویز سے ون اف دی بیس ٹیمز اف پی ایسل سیون ون اف دی موسٹ شکریہ عمران اور عرمالہ آپ دونوں کچھ ست بخیر اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ کراچی کنگس کو اب کئی کالے بکرے کاٹنے پڑیں گے کیونکہ ٹیم کی کارکردگی جو ہے وہ بجائے اولندی کی طرف جانے کے دن بدن پرسٹی کی طرف گام دنے اور فرسٹیشن نمائیہ ہے کل آپ نے وسی مکرم کے جہرے پر دیکھا فوٹبال کے کوچ کی طرح جیسے فوٹبال کا کوچ جو ہوتا ہے وہ سائیڈ لائن پر کھڑا ہوتا ہے وہ بونی لائن پر کھڑے ہوئے تھے اور کپتان کو ادایات دے رہی تھی سمجھ میں نہیں آرہا ایک تو بنیادی وجہ عمران ایک تو کامبینیشن ہے بابر آزم کی کپتانی پر بھی اب سوالات اتنا شروع ہو گئے آپ کمپیرشن کر رہے تھے کہ رزوان میں سپیچ جی کہ چینپینز کی طرح کھلو کل بابر آزم کا چہرہ آپ دیکھیں تو گوز پر کپتانی کا دباؤ وہ فیل ہو گیا کل میچ میں اور پھر اس کے بعد جو ٹیکس یوز کی ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتی کہ آخری اوور امید آصف کو جیا جبکہ کرس جارڈن سے سیکنڈ لاست اوور کرایا بہت ساری چیزیں ہیں کراچی کنگز کی شکرس کی بہت ساری وجوہات ہیں کل انہوں نے روحیل نزید کو آزمایا جو پاکستان انڈر نائنٹین کا کپتان دائے بکٹ ٹی پر اس نے پرگرام کیا یہ اپنا کومبینیشن بنانے میں محکم گئے اور پہ درب کے شکست نے اچھا میرے سب ایسا لگتا ہے یہ جن غلطیوں کہ آپ تذکرہ کر رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ سادیاں بظاہر کپتانی سے ہی ریلیٹڈ ہیں اگر آپ کو بہت بری بہت بری ٹیم تو ہم اس کو اس لیے نہیں کہہ سکتے جو کہ آلٹی میٹلی یہ سارے پلئیرز اپنی اپنی جو فارمیٹ آف کرکٹ ہے یا ٹائپ آف کرکٹ ہے اس میں یہ بڑے اچھے پلئیرز ہیں اگر ہم ایک دو جونئرز کو سائٹ پہ بھی کر لیں کے چلیں لیکن وہ بھی اپنے ٹائپ پہ پرفارمر رہے ہیں وہ پرفارمر پلئیرز ہیں لگتا ایسی ہے کہ کپتان وہ جو آپ نے کہا وننگ کامبینیشن نہیں بنا پائے اور پھر صحیح فیصلے نہیں کر پائے خاص طور پر پچھلے دو میچز میں تو ایسی لگتا ہے بلکل آپ نے صحیح کہا امران ان کے ہیڈ کورز خاصی اچھی مہنگے معافضے پر آئے ہیں پیٹر مورز بسیس مکرم کے اسے دوستی بھی رہی ہے وہ نوٹنگم شاہد سے ان کا تعلق ہے پیٹر مورز کا سمجھ میں نہیں آتا ہے جو جس طریقے سے ایک کامبینیشن انہوں نے زیادہ ریلائی کیا انگلیش پلیئر پر آپ دیکھیں پاپ بین کو کون جانتا ہے بہت سارے سورٹن سومسن کو کون جانتا ہے ان سارے وہ پلیئر کو لے کر آگئے ہیں غالباً ان کو زیادہ ترسٹ تھا پیٹر مورز کو کہ یہ پلیئر پرفارم کریں گے جو کلاک ان کی ٹیم میں لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ کامبینیشن ہی نہیں بن پا رہا اگر آپ پسند ناپسند کی بنیاد پر ٹیم کا انتخاب کریں گے تو نتیجہ یہی ہوگا جو سامنے آ رہا ہے اس میں مرکت آپ دیگر ٹیموں کو دیکھیں کہ کس طریقے سے انہوں نے کامبینیشن بنایا ہے میں ہمیشہ آپ کے پروگرام میں کہتا ہوں کوئی لیگسپنر ہی نہیں ہے کراچی انفورشنیٹ پراپر طریقے سے آؤٹ کر سکے یہی ہو رہا ہے ٹیم اونر اور ٹیم منیجمنٹ کے درمیان کہ ہم نے اپنی بہت خراب کامبینیشن سلیکٹ کیا جس کی وجہ سے ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے مرزی صاحب آپ نے وہ فرسٹیشن مالا ایک فیکٹر بھی کیا آبیسلی وہ فرسٹیشن کل ہمیں گراؤنٹ میں نظر بھی آئے چاہے وہ وسیم اکرم وبابر آزم کی خود سے جو ڈسکاشن تھی وہ بھی اس بات پہ اس سوشل میڈیا پہ بہت سارے سارفین اعتراض کر رہے ہیں کہ ایک کیپٹن کے ساتھ جب آپ ایک یا دو یا تین میچز ہارتے ہیں تو اس کے بعد اپنی سٹرائٹیجی اپنی پلاننگ اس طرح کی کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے میچز جو ہیں وہ بہتر انداز میں پرفارم کر سکے آپ کی ٹیم لیکن انفرچنیٹلی ایسا نہیں ہوا اور آٹھ کے آٹھ میچز ہار گئے کراچی کنگز اب آخری میچ میں اس طرح کی فرسٹریشن گراؤنڈ میں شو کرنا کیا یہ صحیح تھا اور کیا اس سے ایک امپریشن جو گیا اوورال کیا وہ صحیح امپریشن تھا اس سے یہ ارمالہ تاثر جا رہا ہے کہ پینک بٹن دبا ہوا ہے بہت پریشانی ہے ٹیم کی پید اور پیشکست پر وسیم اکرم کو دیکھیں یہ وسیم اکرم پہلے اسلام آباد یونائٹڈ کے ساتھ منسلک رہے اس کے بعد مہلتان سلطانس کے ساتھ اب کراچی ٹینکز کے ساتھ اور ان کا ایک بڑا نام ہے لوگ انہیں کہتے ہیں کہ کرکٹ کی انہیں بہت سمجھ ہے اس لیے ہمارے وزیراعظم عثمان بلزارت آپ کو وسیم اکرم پلس کہتے ہیں وسیم اکرم کا ایک بڑا نام ہے اب وسیم اکرم اگر اس ٹیم کے ساتھ اور اس کے باوجود ٹیم ڈیلیور نہیں کر پا رہی تو نظریں تو ان کی طرف جائیں آپ نے مثال مرزا صاحب محضرت کے ساتھ ایسی دے دی ہے کہ اس مثال کے بعد میں کہہ رہا ہوں کراچی کنگز دا بندہ ہے بندہ ہے ایسی دا پرپورم کرنا اچھا چلے چلے یہ تو کس تو کچھ کرتے ہی رہتے ہیں مرزا صاحب آپ ایسی ایزامپل دیں گے تو ہماری حسی جمعے آپ کی جو پریزنس ہے اور آپ کا جو جملہ ہوتا ہے اچھا جلدی سے ہم جاتے جاتے ملتان سلطانس کی بھی بات کر لیں کیا کمال وننگ کومبینیشن ہے کھیلے جا رہے ہیں اتنا ٹرسٹ ہے اپنے اوپر بڑے سے بڑا ٹارگٹ ہو کانفیڈنس سے آتے ہیں چیز کر جاتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ سوائد ایک لاہور کلندس ٹیم ہے جنہ نے اس کو ٹف ٹائنگ دیا اور دے سکتی ہے سمحاؤ لیکن انبیٹن ہے اس سوالے سے بھی کچھ کہہ دیجئے دیکھیں ملتان سلطانس کا کومبینیشن اینڈی فلاور جیسا ایک طرف پیٹر مور دیکھنا چیز میں جس نے اپنی ٹیم لی اور دوسرے طرف اینڈی فلاور ہے دونوں انگلیش ٹیم کے کوچ رہے چکے لیکن اینڈی فلاور میں جو ٹیم منتخب کی ہے اب تو وہ آئی پیل کے آپشن کے بعد واپس آجائے ہیں پاکستان تو ٹیم انہوں نے بنائی ہے جو کومبینیشن انہوں نے سیٹ کیا ہے پھر رزوان فرنٹ سے لید کر رہے ہیں ان کے پاس بیٹنگ گولنگ ہر شعبے میں ایسے کرکٹرز موجود ہیں جو وقت پڑھنے پر پرفارم کر سکتے ہیں اب آپ سال دیکھیں کہ ایوریج جو تھا تیرہ چودہ رنس کی آور کا درکار تھا لیکن خوشدل شاہ اور رائی بی روتو انہوں نے کیا بیٹنگ بلکل سب کو حیران کر دیا کومبینیشن بہت اچھا ہے ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوئنگ کیا کرکٹ پر اپنا تفسرہ دیا کراچی کنگ کی مشکلات کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں مشکلات کا حل تو کوئی نہیں ہے البتہ وہ ٹارنمنٹ سے باہر ہو گئی ہے لیکن چلے جناب اس پر مزید بھی بات کریں گے ایک بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے آپ دیکھتے رہیے ایکسپریسو ویلکم باک ٹو ایکسپریسو اور پرگرام میں آگے پڑھیں گے اب ہم آپ کو کافی پلائیں گے وہ بھی ورچولی ہم نہیں پییں گے سارا بلوچ اور مہدی ڈیزائنر آج کافی پی رہے ہیں اور وہ کافی کی ٹیبل پہ کیا باتیں کر رہی ہیں مہدی کے حوالے سے کیونکہ جو فیشن انڈسٹری میں ان کا جو ایک نام ہے ان کی جو ریپیٹیشن ہے اس کے حوالے سے اور کیا فیشن ٹرنز ہیں اس حوالے سے سارا بلوچ ٹرنز سے بات کی تو دیکھتے ہیں آج کا اوور اکاپ اف کافی اسلام علیکم ناظرین اوور اکاپ اف کافی کی ایک نئے افیسور کے ساتھ میں ہوں سارا بلوچ آج میں آپ کے ملاقات پاکستانی فیشن انڈسٹری میں بارش کا پہلا قطعہ ثابت ہونے والے اور پاکستانی فیشن کلچر کو پہلی بات دنیا میں متعارف کروانے والے پاکستان کے نام ور فیشن ڈیزائنر محمد مہدی سے کروانے جا رہی ہوں آج کریں گے ان سے کچھ الگ باتیں جانیں گے ان کو کچھ قریب سے السلام علیکم اگر ہم لفظ ڈیزائنر ہٹا دیں آپ کی نام سے تو محمد مہدی کون ہے اگر اگر نہیں تو پھر محمد مہدی is an artist is an artist yes پچھ پر میں ہمیں سنجھ میں آ جا کا ہے آگر ہمیں تو کچھ پینٹنگ کون سا ایک دوریشن تھا بانی کی ریلیز کی یار میں تو I'm different I'm an artist well actually بچپن میں تو واقعی میں مجھے sketching گا بہت شورت تھا but then of course at that time period parents always wanted their children to become doctors or engineers I thought کہ اچھا میں ارکیٹیٹر کی طرف جاؤں گا جبکہ مجھے designing کی طرف ہمیشہ سے میرا روزان رہا تھا when I went to NCA I just got to know about the fashion school اور پھر میں اور پھر میں آپ کے سامنے میں جیسے زمانے میں آپ نے شروع کیا things were different that time ایک آرٹس کی زندگی کیسی ہوتی ہے لیکے جب ہم نے start کیا تھا تب تو ہم نے جو سب کچھ پڑا وہ فرنچ فیشن تھا okay you know because it was a French affiliated college اب وہاں سے نکلا ہوں تو مجھے پتا لگے کہ جی پاکستان میں تو فیشن میں فیشن میں is something different it's not about the ball gowns skirts lipels coats jackets ایسا کچھ بھی نہیں ہے it's totally different تو اس کے لئے I had to go and learn the Kharigal language ہمارے دیسی لوگوں کا پورے کا پورا وہ and اس کے علاوہ social media wasn't there to support you بالکل بھی facebook بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا there was nothing آپ نے جو کرنا تھا وہ آپ کی اپنی aesthetic sense آپ کا اپنا taste آپ کا اپنا جو بھی آپ کرنا چاہتے وہ آپ کے اپنے اوپر things were very very tough very difficult I think آپ کے career میں اگر ہم بات کریں بھی پہلی بھی تو کیا وہ Unicef کے توسط سے ایک charity function کے تھوائی تھی was that your first break I would say 2004 کا میرا first show تھا پاکستان کی streamer پہلا کسی کا self-sponsored کیونکہ جب میں نے show کی ہے اس وقت صرف نیوز پیپرز ہی ہوتے تھے جو نیکس ویکن آپ کا بتاتے تھے کیا ہوا ہے تو جس week میرا شوہ تھا نیکس سندے کو all the news پیپرز چیز موسیقی کیونکہ جب میں نے پیپرز کیونکہ پاکستان کی کسی بھی top-notch celebrity کی بارے کی بارے بارے کیا کوئی red کارپیٹ ہو آپ یہ کپڑے سبنے پہنے ہوتے ہیں جس طریقے سے وہ کیاری کرتے ہیں that's amazing کوئی ایسی model یا actress جس پہ آپ نے سوچا کہ یہ تو واقعی میرا کپڑوں کو وہ صحیح سے نبھائے گی وہ کونسی آج تک کی date میں وہ کونسی model the actress رہی ہے دیکھیں یہ تو بڑا difficult سوال but you have to be honest دیکھیں I think Iman Ali I could tell that Iman Ali is the one Iman Ali and then Mehreen Sair Nadia Ali کس celebrity کا شادي کا joan تیار کرتے پہ نوو زیادہ تکیر یہ تو دنیا دیکھنے والی ہوتا تو ہے یا کچھ نہیں ہوتا نہیں کچھ نہیں ہوتا دیکھیں اب وہ celebrity یا کچھ نوو نوو میرے لیے سا بھی کیونکہ دیکھیں اگر میں ایک normal client کو اتنی importance نہیں دوں گا جتنی میں کسی ایک celebrity کو دے در تا ہوں تو پھر it's not fair ہم شادي کے حوالے سا بات کر رہے ہیں اپنی شادي پہ اپنی شادي پہ اپنے ہی کپر دزائن کرتے ہیں دردی لگ رہا تھا لگ رہا تھا honestly honestly درد لگ رہا تھا اسی نے تین چاہ دزائید ہوئے تھے تین چاہ دزائید ہوئے تھے تین چاہ دزائید ہوئے تھے مہنڈی کالا گھران کے تین چاہ مطلب یہ کوئی سٹوئی درد ایک سٹوئی سٹوئی بتائیے نو اصل بات نہیں ہے تین چاہ سٹوئے تھے پھر ان میں سے کرنا پڑتا ہے لیکن می برائیڈ می وائیف شی وار مہدی اور مہندی بارات ولیمہ مائیسیف مہدی اور مہندی اور بارات ولیمہ کے لئے کتنے زندگی میں اشک کیے مہدی میں اب یہ تو میں آپ کو کیا بڑا کیونکا نہیں بتا سکتا now i've married you know that تو آپ چاہتے ہیں کہ اب کچھ پرومک ہوتی ہو مجھے لگا چونکہ انڈرسٹینڈنگ تو ہے ہی لے تو پر ان کو ظاہری بات تھوڑا بات علم ہوگا کہ کتنے منزریں آم پہ آ چکے انہے ہیں چتنے منزریں آم پہ آئے ہیں پہ شاید back of the camera پہ ہوگی آج کل کا جو فیشن ڈیزائنر ہے he's trying so many things ٹھیک ہے trend بالکل different ہے جو آپ نے پڑھا جو ہم نے پڑھا it's very different پڑھا پڑھا اور اب لوگ اس لئے different چیزیں کردے ہیں کیونکہ جو باہر اس کا بھی taste وہ change ہوگیا اچھا آپ کے خیال سے کونسی model اسی ہے جس کو acting نہیں کرنی چاہیے دیکھیں دیکھیں ایک model میں اور ایک TV actress میں فرق ہوتا ایک model جو ہے وہ model ایک outfits کو represent کردے ہی ہوتی شی has her own charisma لیکن جو ایک TV پہ رہی ہوتی ہے وہ کوئی بھی ordinary but beautiful girl کوئی بھی ہو سکتی ہے اور انہوں نے کوئی کپڑوں کو اسیچ نہیں دکھانا ان کا کام ہے acting کرنا اگر آپ کو میں تین نام دوں سرجرالی آئیزر خان انسابہ کامر اس میں سے کونسی ایسی actor ہے جس کو modeling نہیں کرنی چاہیے دیکھیں سرجرالی is a beautiful girl بہت اگر آپ کو تین نام دیں اگر آپ کو تین نام دیں ہانی آمیر فریال مخدوم اور اکرہ عزیز کس کو فیچر کرنا چاہیے اکرہ عزیز کے ساتھ ابھی تک میں کام نہیں کر پایا ہوں تو اکرہ 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 بہت اکرہ دیزائن مہتی کی دیزائن میں آنے والے وقت میں کیا میرے نظر آپ کے لئے کوئی پاکستانی ٹوٹر دیکھتے ہوں گے میں ہونے کونکہ وہ شاڑی ہیں کیوں کرنے ہیں اگر کوئی لڑکی کوئی زبرستی تو کسی کے ساتھ چاہدی نہیں کہہ گئے اگر کوئی خوشی سے شاہدی کہہ گئے تو ہم انہیں کچھ نہیں کہہ گئے but your suggestion it has to be something لیکن میں ہی کہوں گے چلے اب جتنی ہوگئی بس وہ بہت ہیں اب اس کے اوپر انہیں چاہیے کہ خود کو آمادہ کہہ لیں کہ okay this is the last one اور اس کو مینٹین کریں اور تھوڑا سا ٹی وی سے بھی دودھ ہو جائیں کہ پر اگر انہیں اور کرنے گے تو خود کو میڈیا سے دودھ کریں اگر آپ نے دیکھیں کہ نا لاتے بنائیں گے نا انسپائر ہوں گے نا انسپائر ہوں گے i think i'll just wind up the show لیکن میں ان تمام لوگوں کے لئے میڈی سے سوال کرنا چاہوں گی جو کہ graduates نہیں ہیں لیکن ان کے در دیزائنگ سنس ہے ان کے اثیتیکس بہت سرونگ ہے کیا وہ آپ کے ساتھ کام کر سکتے ہیں جی بلکل we definitely hire internees every year ہم ہر سال جو ہے وہ internees کو بھی hire کرتے ہیں اور ہم ہر سال new designers کو بھی موقع دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور کام کریں thank you so much i had a great time مجھے انتظار ہے مہدی کی new collection کاف جو کہ next week آنے والی ہے اپنا خیال رکھے گا اور آج کی show کا feedback ضرور دیجئے گا اللہ آپس اب کچھ موسمی تبدیلی کی بات کرتے ہیں ویسے تو موسم کی تبدیلی تبدیلی کسی بھی چیز کیوں اچھی ہوتی ہے صرف change constant اسکائنات کے اندر لیکن کچھ تبدیلیاں آپ کے ذہن پر آپ کے جسم پر اثر انداز بھی ہوتی ہیں آج ہم نے کچھ ایسی تبدیلی کی بات نہیں کرنی آج ہم نے کچھ موسمی تبدیلی کے ساتھ آپ کی skin کی اوپر ہونے والے اس کے اثرات کی بات کرنی ہے سردی ہو یا گرمی ہو موسم کے لحاظ سے جو مختلف جلدی بیماریاں ہیں یہ بھی off and on آتی رہتی ہیں اور ہم چونکہ ایک ایسے atmosphere کے اندر رہتے ہیں جہاں پر pollution ہے اتنا healthy atmosphere نہیں ہے کھانے بھی نہیں کی چیزیں بہت پیور نہیں ہیں ultimate ان کا impact ہماری skin پر ہوتا ہے پھر تیز دھوپ ہو جاتی ہے گرمیوں میں تو اس کی وجہ سے بھی تو ان سارے معاملات پر ہم نے کہا ایک سیشن آج آپ کے ساتھ رکھیں بلکل ہونا چاہیے اور اس موسم میں چونکہ یہ وہ موسم ہوتا ہے جس میں سردیاں جا رہی ہوتی ہیں اور گرمیاں آ رہی ہوتی ہیں جس ہم spring weather بھی کہتے ہیں اور اس میں ہمیں کون کونسی skin related issues ہو سکتے ہیں اور ساتھ میں ہم اس کو کس طرح سے prevent کر سکتے ہیں اس کا treatment کیا ہے اسی پر آج ہم بات کریں گے کہ آپ نے skin کی حفاظت کیسے کرنی ہے ڈاکٹر ارمیلا جا ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ارمیلا جا ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ارمیلا جا ہماری ہم نام ہے مجھے ان کی پرونانسیشن میں نے صحیح کیا ہے کہ نہیں کیا ڈاکٹر ارمیلا بلکل تھی کنمس کیا ہے ڈاکٹر ارمیلا جا ہمیں اس ویدر کی بات کریں ہیں سردیاں زاری ہوتی ہیں گرمیاں آری ہوتی ہیں ہماری جو skin care routine ہے وہ سردیوں کے مطابق ہوتی ہے اور پھر ہم اس کو اسی طرح سے آگے continue کرتے رہتے ہیں بیسیکلی اس ویدر میں ہمیں skin کے کون سے مسائل ہو سکتے ہیں اور ان کو prevent کیسے کر سکتے ہیں ایکچلی جب سردی آتی ہے تو ابھی ہم پرپیرنی ہوتے سردی کے لیے ہم گرمی والی routine کر رہے ہیں جیسے ہم سردی کے لیے اپنے اپنے پرپ کرتے ہیں مویشترائز کرنا شروع کرتے ہیں ایسی چیزیں استعمال کرنے شروع کرتے ہیں جو کہ ضروری ہوتی ہیں سکن کے لیے سردی میں تو سپرنگ آ جاتا ہے کیونکہ بہت شارٹ لفٹ سا سردی کا موسم پاکستان میں خاص طور پر پنجاب والی سائٹ پر شارٹ لفٹ موسم ہوتا ہے تو لوگ جیسے ہی اپنے آپ کو مویشترائز کر رہے ہیں بہت زیادہ پٹرولیوم جلی کا استعمال کر رہے ہیں گرم پانی کا استعمال کر رہے ہیں تمام چیزیں کر رہے ہیں تو سپرنگ آ جاتا ہے اب سپرنگ میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ نہ صرف پولوشن بلکہ پولن کاؤنٹ بہا زیادہ ریز کر جاتا ہے اور جن لوگ کی سکن آلیڈی ایلرڈیز کی طرف زیادہ رجحان ہوتا ہے سکن کا وہ زیادہ ریاکٹ کرتی ہے اور ان کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ خشکی ہو رہی ہے ہمیں یا یہ ایلرڈی اس وقت سٹارٹ ہو رہی ہے یا یہ دھوپ کی وجہ سے ان کو ریاکشن آ رہا ہے کیونکہ افکورس دھوپ بھی تیز ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ تو یہ تمام چیزیں ایڈ اپ ہوتی ہیں تو ضروری ہوتا ہے کہ جو ایلرڈی پرون لوگ ہیں وہ اپنے ڈاکٹر کو ایک دفعہ ضرور جا کے اس موسم میں فروری کے موسم میں جا کے ضرور ایک دکھا لیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کی روٹین بدل دیں گے وہ کچھ ان کے مویسٹرائزرز وہ والے دے دیں گے جس میں اویلی کانٹنٹ کم ہے اور مویسٹر کانٹنٹ زیادہ ہے کیونکہ ہم لوگ سردی میں وہ والے مویسٹرائزرز دیتے ہیں جس پہ تھوڑا سا اویل بیسٹ ہوتی ہے جو چیزیں تو ہم وہ چینج کرتے ہیں اس موسم میں اس کے علاوہ بچوں کی آپ دیکھیں گے کہ بہت سکن کے ساتھ وہ پروبلمز کے ساتھ آئیں گے کہ پھٹ رہی ہے سکن سکن کے اوپر ریشز بننے لگ جاتے ہیں اور جو سمپل سمپل پروسیجرز آپ پہلے کر رہے تھے لائک کوئی میک اپ استعمال کر رہے تھے کوئی سنگ باپ استعمال کر رہے تھے وہ اس وقت اس سکن کے پر جلنے لگ جائے گا ریاکشن دینے لگ جائے گا خاص طور پر خواتین جو ینگ ایج کی خواتین ہوتی ہیں تھرٹی ٹوئنی نائن تھرٹی اور اباو ان کو ایک سپیشل قسم کا ریش بنتا ہے اس موسم میں کچھ خواتین کو جو کہ فیس کے علاوہ نیک اور یہ جو وی آف نیک ہوتی ہے جہاں پہ دھوپ پڑتی ہے اس چگہ کے پر وہ ریش آتا ہے ان کو سمجھ نہیں آرہا تھا وہ کبھی ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہم نے کوئی چیز کھا لیا اس کے لئے ایکشن ہو گیا ہم نے چیز سوپ پی لیا تھا ہم نے فلانی چیز کھا لیتی لیکن یہ چیز نہیں ہوتی یہ چیز نہیں ہوتی یہ تمام چیزوں کے لئے اویر ہونا چاہیے سن بلوک کا استعمال لازمی کرنا ہے چھوڑنا نہیں ہے مویششور وہ استعمال کرنا ہے جس میں گریسی نیس کام ہو اس کو ٹرائے کرنے کا طریقہ ہی ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھ پر تھوڑا سا لگا کے اس کو پندرہ بیس منٹ چھوڑ کے دیکھیں اگر تو اس کے باوجود وہ آپ کو لگے کہ اس میں تھوڑا سا اویلی کانٹنٹ ہے تھوڑی دیر کے بعد بھی تو وہ مت استعمال کریں وہ والے سن بلوکس یوز کریں جس کے اندر تھوڑی فیزیکل جو سن بلوک ہوتی ہے مطلب زنگ اوکسائیڈ یہ جو تھوڑی سے ٹنٹڈ آتے ہیں وہ اس میں بیس کے اندر ہم لوگوں نے اویلی چیز کام ڈالی بھی ہوتی ہے اچھا یہ جو سن بلوک ہے یہ تو ٹھیک ہے ایک اچھی پریونشن ہے لیکن بہت سارے لوگ تو اس کو ہوت نہیں کر پاتے اچھے سن بلوکس تو مہنگے بڑے ہوتے ہماری جو میڈل کلاس لوگر میڈل کلاس کی دیکھیں اس وقت آپ نے دیکھا کہ جو فروٹس این ویجیٹیبلز اس وقت اللہ تعالی نے جیسے سے بنائے ہوتے ہیں وہ اسی طرح سے ہوتے ہیں کہ آپ اس کو استعمال جتنا زیادہ کرو کے آپ کے لئے اتنا بہتر ہوگا وائٹمن سی سب سے بہترین ہے آپ کو ریپیئر کرنے کے لئے آپ کی سکن کو ڈیمیج سے بچانے کے لئے آپ کی سکن کو گلو دینے کے لئے اور ایک ہلڈی سکن کے لئے مالٹوں کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے اورنجز کے اندر کینو کے اندر یہ ضرور کھانا چاہیے لیکن ہم لوگ جب کینو بھی کھاتے تو ہم دھوپ میں بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں تو میں منع کراؤں گے کہ یہ چیز نہ کریں نبک لگا کے کھانا ہوتا ہے تو یہ چیز نہ کریں اور سنبلکس کی بہت سی ورائٹی ہے میں یہ نہیں کہوں گے کہ آپ پانچ ہزار کا سنبلوک لوگے کہ وہ ہی اچھا ہے اور جو پانچ سو والا ہے وہ اچھا نہیں ہے ماشاءاللہ ایسی بات نہیں ہے کہ سنبلکس پاکستان میں کام ہیں ہماری اپنی کمپنیز جو لوکل ہیں پاکستانی وہ بہترین سنبلکس پناتی ہیں سورج والی لائٹ یا سن لائٹ ہم بات کریں یہ جو انڈور لائٹس جیس وقت ہم بہت ساری لائٹس اس کا بھی امپیکٹ ہے جو لوگ آفیسز میں کام کرتے ہیں ہماری جوب کاس طور پر اس کا بھی امپیکٹ ہے میں جب سوڈیو میں آئی تھی جس کے لوگ اچھا لگے سورج کے علاوہ بھی اتنے زیادہ آپ نے چھوٹے چھوٹے سے منی سورج ادھر لگائے ہوئے ہیں جس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو گلاس ہوتا ہے جو شیشہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شیشہ کے تھوڑ جو لائٹ آر یہ شاید وہ فلٹر ہو جاتی ہے وہ فلٹر نہیں ہوتی ہے ایک قسم کی یووی لائٹ سے فلٹر ہو جاتی ہے دوسری قسم کی یووی لائٹ سے فلٹر نہیں ہوتی ہے تو جو شیشہ بھی ہوتے یہ بھی میں جانا چاہوں گی آپ نے کہا کہ مکتر طرح کے سن بلکس لگائے 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 لیکن موسٹی لوگوں کی جس جو سکن ہوتی ہے وہ اکنی پرون ہوتی ہے اور ہمیں اپنی سکن ٹائپ کا اندازہ بہت چارے لوگوں کو نہیں ہوتا ہمیں کوئی فلانا ریکمیند کرتے ہیں کہ میں نے اپنی سکن پر یہ لگایا مجھے بڑا سوٹ کیا تم بھی لگا لوگوں اسی چکر میں اپنی سکن کو بہت چار ایشوز اس میں اریجنیٹ ہو جاتے ہیں ایک پوینٹ تو یہ اس کے ساتھ سے جو واتر انٹیک ہے اس کے حوالے سے بھی بڑی مسکنسپشن ہے کہ آپ پانی پیے جائیں پیے جائیں آپ کی سکن بہت اچھی رہے گی تھوڑا سا یہ بھی کلائے کی جائے پانی پینا is always good پانی تو آپ کی پوری باڈی کے لئے امپورٹنٹ ہے تاکہ اس سسٹم آپ کا فلش آؤٹ ہوتا رہے اور کلیر ہوتا رہے اور ڈیجیشن میں بھی ہلپ کرتا ہے لیکن یہ جو کانسپٹ ہے کہ جو پانی زیادہ پیے گا اس کی سکن بہت اچھی ہو جائے گی جو پانی زیادہ پیے گا اس کو کوئی سکن کی بیماری نہیں ہوگی یا اس کو ایگزیما نہیں ہوگا یا ایجنگ نہیں ہوگی یہ کانسپٹ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ لوگوں نے کیوں بنائے کے ہاتھ میں باٹل پکڑ کے سمجھ رہے کہ اس سے ہماری سکن اچھی ہوگی آپ کی ہائیڈریشن لیول ٹھیک ہے بہتر ہونا چاہیے لیکن اگر آپ نے چھ گلاس پانی پی لیا اور میں نے پانچ گلاس پانی پی لیا تو یہ نہیں ہوگا کہ آپ کی سکن بہتر ہو جائے گی یا کسی نے ایک دن دو لیٹر پانی پی لیا تو اس سے بہترین ہو جائے گی اچھا کھانا پینہ بیلنس کھانا پینہ لیکن سارا ٹائم پانی کے ساتھ صرف یہ چیز کو ریلیٹ کرنے شکریہ آپ کا شکریہ آپ لاہور آئیں اور آپ نے ہمیں جوائن لکھیا ڈاک صاحبہ اسلامباد سے آئیں اسپیشل ہی تو ہمیں انہوں نے ٹائم دیا اور دوسرا آپ کو فائدہ ہوا ہوگا اور دوسرا آپ کو فائدہ ہوا ہوگا جس کے لئے آپ آئیں ہیں آپ کو فائدہ کسی نے مجھ سے اویلی سکن کے حوالے سے بی بی کہا کے پوچھنے تو آپ نے ذکر کیا تھا آئے انشاءاللہ لیکن سکن ریلیٹی ڈشوز کو آج ہم نے ڈریس کیا احتیاط کرنی ہے سن بلوک کا استعمال کرنے اور پانی نورمل پیئیں کو باہت نہیں ہوسٹا کریں بریک لیں گے بریک ہواں آزر ہوں گے آپ دیکھتے رہے یہ ایکسپریس موسیقی 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 کہتی ہے کہ آپ کو جتنی پیاس لگے اور آپ میکسیمم ایک اپنی لیمٹ رکھیں کہ آپ نے اتنے گلاس پانی پینا ہے ابھی ابھی عربلا حسن نے مجھ پر انکشاف کیا ہے کہ کچھ لوگ خاصتوں پر خواتین اپنے ساتھ بڑی بڑی باٹلز کیری کرتی ہیں یہ مثل کو غلط بات تو نہیں ہے پانی پینے کیری کرنا is not a wrong thing لیکن آپ یہ سوچیں کہ میں نے بہت ہر وقت پانی پیتے رہنا میری سکین اور میری مسائلٹی لیکن ایسا نہیں ہوتا میں نے خود ایک ڈاکٹر سے کنسال کیا تھا اچھا انچی سیڈ کہ آپ نے اتنا پانی پینا ہے کہ جتنا آپ کی باڈی کو ریکوارمنٹ ہے اگر آپ اوورلوڈ کریں گے اپنی باڈی کو تو اویسی اس کا ایک نیگٹیو اپنی پاک بھی آسکتا آپ کی صحیح پر تو نارمل پانی پیئیں جتنی آپ کو پیاس لگی ہے سکس تو سیونگی پلاسز آئی گیس کوئی کیا زیادہ ہے کسی بھی چیز کی جو زیادتی ہوتی ہے خیر جی ہمارے ایک چیز کی زیادتی ہمارے شو میں ہوتی ہے وہ ایکسیسیف انفرمیشن ان انٹرٹینمنٹ اور وہ سب جو آپ کی ماننگ کو اچھا کرتا ہے ہمارے پرگرام کے دوسرے حصے میں بھی we have some really good line up آپ کے لیے کچھ انفرسٹنگ ہے ہمارے لیے نظر دوڑا لیتے ہیں اور پھر باقاعدہ آپ ٹیک آف کرتا ہے سیگمنٹ فلاگز میں سنہ ہمائیوں کروائیں گی ملاقات کازکستان کے پاکستان میں نئے صفیر سے سیگمنٹ مائن میٹرز میں بات ہوگی ایک ہزار سال قب لکھے گئے دنیا کے سب سے قدیم نوبل پر کازکستان کی پہلی خاتون ڈھول پلئر ارشمہ مریم ہوں گی ایکسپریسو کی مہمار اور وطن عزیز کی عزت و حرمت پر اپنی جان نچھاور کرنے والے پاک فضائیہ کے جوان راشد منحاز کا یوم پیدائش آج منایا جا رہا ہے لائن اب آپ نے دیکھا آپ کو معلوم ہے بہت انٹرسٹنگ کچھ ہونے والا ہے آج آپ کو ڈھول بھی ہم لائف بجا کے دکھائیں گے خیر اس وقت ہم نے آپ کو فلاگز دکھانا ہے ہمارا سیگمنٹ اور سنہ ہمائیوں آج کہاں جا رہی ہے جی کازکستان کے جو نئے سفیر آئے ہیں یرجان گستافن آئی ہوپ میں آپ کا نام صحیح لے رہا ہوں ان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے اور کیا بات ہوئی ہے آپ کو دکھاتے ہیں آج کے پاک سے کازکستان دستی ایشیا کا اہم ملک جمہوریہ کازکستان رغبے کے لحاظ سے دنیا کا نوہ سب سے بڑا ملک ہے جو مغربی یورپ کے کل رغبے سے بھی زیادہ ہے جبکہ یہ دنیا کا سب سے بڑا خوشکی میں محصور ملک بھی ہے اس کے شمال میں روس مشرق میں چین جنوب مشرق میں کرگستان جنوب میں ازبکستان اور ترکمانستان اور جنوب مغرب میں بہیرہ کزوین واقع ہے انیس سو ستانوے تک دارالحکومت الماتے تھا جس سے بعد میں نور سلطان منتقل کر دیا گیا تاریخی طور پر یہ ملک خانہ بدوشوں کا ملک کہلاتا ہے کازکستان سولہ دسمبر انیس سو اکیانوے کو سوویت اتحاد سے اپنی آزادی کا اعلان کیا یہ سوویت اتحاد سے الگ ہونے والی اس کی آخری ریاست تھی کازکستان کی ترقی نہ صرف دیدنی بلکہ دنیا کے لیے ایک مثال ہے اسلام علیکم فلیکس کے ایک اور ایکسائیڈنگ اپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آج میں موجود ہوں کازکستان ریزیڈنس میں جہاں پر آپ کی میں ملاقات کروا رہی ہوں جناب سفیر میں پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کہتی اور امید کرتی ہوں کہ آپ یہاں انجوائے کر رہے ہوں جی ہاں میں اسلام آباد میں بہت انجوائے کر رہا ہوں آپ کو پاکستان میں کتنا عرصہ ہو چکا ہے اور یہاں رہنے کا تجربہ اب تک کیسا ہے مجھے ابھی سات ماہ ہی ہوئے ہیں پاکستان میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں اسلام آباد بہت پیارا شہر ہے پاکستان میں کازکستان کی نمائنگی کرنا میرے لیے اعزاز کی بات ہے جناب سفیر مجھے کازکستان کے بارے میں بتائیں مہاں کا موسم کیسا ہے ثقافت کیسی ہے مہاں آپ لوگ کیسے زندگی انجوائے کرتے ہیں اگر ہم موڈرن کازکستان کی بات کریں تو ہمارے ملک میں 130 سے زائد ایتنک گروپ موجود ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کازکستان کتنا ڈائیورس ملک ہے اگر بات کریں زمین کی تو کازکستان دنیا کا نوہ سب سے بڑا ملک ہے کازکستان دنیا کا سب سے بڑا لینڈ لوک ملک ہے جگرافیائی لحاظ سے کازکستان بہت اہم جگہ واقع ہے یہ خطہ ہمیشہ سے مشرق اور مغرب کے درمیان ایک بریش کا کردار ادا کرتا رہا ہے اسی وجہ سے ہماری ثقافت میں بہت سے رنگ نظر آتے ہیں ہماری ثقافت میں آپ کو مغرب اور مشرق دونوں رنگ نظر آتے ہیں اب بات کرتے ہیں تجارت کے مجھے یہ بتائیں کہ کن چیزوں پر دونوں ممالک کے ماں بین تجارت کی جاتی ہیں اور اس تجارت کا حجم کیا ہے جب ہی تجارت کی بات ہو تو تجارتی حجم سب سے اہم چیز ہے دوہزار بیس کے ہمارے عادت شمار کے مطابق یہ تجارتی حجم پنتالیس ملین یوئیس ڈالر تھا دوہزار اکیس میں یہ بڑھ کر نبوے ملین ڈالر تک پہنچ گیا جو پشلے سال کے مقابلے میں ڈبل ہے پشلے سال ہم نے بے شمار تقریبات کے ذریعے لوگوں کو انگیش کرنے کی کوشش کی اب اگر بات کریں تجارتی اشیاء کی تو ان میں تھات، ذرات، فرمسیوٹیکل انڈسٹری اور کھیلوں کا سامان چامل ہے حال ہی میں آپ نے اسلام آباد چیمبر آف کومرس کے صدر سے ملاقات کی کیا آپ ہمیں اس ملاقات کا احوال بتائیں گے اسلام آباد چیمبر آف کومرس کے صدر سے ملاقات کا مقصد کازکستان سے تاجر برادری کے وفت کا وزٹ ڈسکس کرنا تھا جو انقریب پاکستان آ رہے ہیں فروری کے آخر میں کازکستان سے کچھ تاجر پاکستان کا دورہ کرنے آ رہے ہیں وہ پہلے اسلام آباد آئیں گے اس کے بعد لہور اور پھر کراچی بھی جائیں گے اس دورے کا مقصد باہمی تجارت کو فروغ دینا ہے کراچی ایس سجیسٹ ڈری بیڈ سیریس ڈسکاس پروسپکٹس ڈیولپن آؤ کپریشن زبردہ کازکستان دنیا کا سب سے بڑا لینڈ لاک ملک ہے سیاحت کو فروغ دینے کے لیے دونوں ملک کیا اقدامات کر رہے ہیں اس زمن میں سب سے بڑا مسئلہ معلومات کا نہ ہونا ہے ہمارے لوگ ایک دوسرے کے بارے میں بہت کم معلومات رکھتے ہیں جب بھی ہم سیاحت کے فروغ کی بات کرتے ہیں تو پہلی چیز لوگوں میں معلومات کی تقسیم ہے ہمیں ایسے اقدامات کرنے ہوں گے جس سے دونوں ملکوں کے لوگ ایک دوسرے کے بارے میں جان سکیں اس سلسلے میں دونوں ممالک کے میڈیا کا بہت اہم کردار ہے نومبر میں پی ٹی ڈی سی اور کازک ٹوریزم کے مابین ہم نے ایک آن لائن کانفرنس کروائی تھی اس کانفرنس میں ٹور آپریٹرز بھی شامل تھے اس کانفرنس میں ہم نے سیاحت کے فروغ کی بات کی تھی مجھے امید ہے کہ اس سال سیاحت کے فروغ کے لیے ہم مزید کام کریں گے یہاں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کازکستان کی حکومت سیاحت کے فروغ کے لیے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کر رہی ہے ہم اپنا انفرسٹرکچر بہتر بنا رہے ہیں ہماری حکومت ایسے اقدامات کر رہی ہے جس سے نیچر بھی محفوظ رہے اور ترقیاتی منصوبے بھی پروان چڑھیں ابھی تک ہم لوگ تیرا قومی پارٹس بنا چکے ہیں میں آپ کے چینل کے ذریعے پاکستانی سیاہوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ کازکستان گھومنے کی غرص سے ضرور آئیں آپ کو ہمارا ملک بہت پسند آئے گا جانب پرے چینل کے دوے پاکستان اور ہم دینا چاہتا ہوں کہ وہ کچھ ہماری شہر گا ہم ہمارے پرے چینل کے لیے ہمارے پر چینل کے لیے ہمارے پر پر پرس اکنٹریا ہے دو ہزار بیس کی کرپشن پر ریسپشن انڈیکس ریپورٹ میں کازکستان نے انیس درجے ترقی کی دونوں ملکوں کے ماں بہن کرپشن ختم کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں ہمارے صدر کئی دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ کرپشن کو ختم کرنے کے لیے سیول سوسائیٹی اور حکومت کے مابین بات چیت ضروری ہے جب حکومت عوام کے سامنے جواب دے ہوگی تو کرپشن میں کم ہی آئے گی کرپشن کے خاتمے کے لیے ٹرانسپرنسی ضروری ہے بھارتی مقبوضہ کشمیر لوگ بنیادی انسانی حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں مسئلہ کشمیر پر کازکستان کیا رائے رکھتا ہے کازکستان یہ سمجھتا ہے کہ مسئلہ کشمیر کا حل صرف اور صرف بات چیت کے ذریعے ہی ممکن ہے سیرین کرائسز، ایران کے جہوری ہتیار یا کوئی بھی خطے کا مسئلہ ہو کازکستان اس میں اپنا کردار ادا کرتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ خطے کا کوئی بھی مسئلہ ڈائلوگز کے ذریعے ہی حل کیا جائے مسئلہ کشمیر پر بھی ہم یہ زور دیتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان بات چیت سے ہی کوئی حل تلاش کریں کیونکہ جنگ کبھی امن نہیں لاسکتی اور اس خطے میں امن ہم سب کی ضرورت ہے جس کے لیے ہر ملک کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا سی پیک کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کیا اس پروجیکٹ میں کازکستان کا کوئی حصہ ہے سی پیک سے علاقائی روابط کو فروغ مل رہا ہے انفرسٹرکچر کی تعمیر کے بغیر ترقی اور تجارت ممکن نہیں کازکستان سے اگر کوئی چیز پاکستان لانی ہو تو ہمیں تین بورڈر کروس کرنا پڑتے ہیں کازکستان سے اسپیکستان پھر افغانستان اور پھر ہم پاکستان آتے ہیں علاقائی ترقی اور تجارت کو فروغ دینے میں سی پیک کا بہت اہم کردار ہے اور کازکستان بھی اس کا حصہ ہے اس طرح کے پروجیکٹ سے مختلف ممالک کے درمیان روابط اور تجارت کو فروغ ملے گا اور آسانی پیدا ہوگی کیا دونوں ممالک کے ماں بین کوئی سٹورنٹ ایکسچینج پروگرام چل رہا ہے؟ جی ہاں سن دوہزار میں ہی منسٹری آف ایڈکیشن پاکستان اور منسٹری آف ایڈکیشن کازکستان کے ماں بین ایم او یو سائن ہو چکا ہے اس ایم او یو کا ایک اہم جز دونوں ممالک کے ماں بین یونیورسٹیز کے تعلقات کو فروغ دینا ہے یہ میری اولین ترجیح ہے پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان کی زیادہ آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے پاکستان میں 63 فیشت نوجوان ہے اور نوجوانوں کے بیچ روابط بڑھانا نہائیت ضروری ہے دسمبر میں قائدی آزم یونیورسٹی اور کازک بریٹیش یونیورسٹی کے درمیان ایک ایم او یو بھی سائن ہوا کچھ دن پہلے ایک ویبینار کی مدد سے ہم نے پاکستان اور کازکستان کے طلبہ کا ایک سیشن بھی کیا تھا یہ بہت ضروری ہے میں جہاں بھی دورے پر جاتا ہوں میری ترجیح ہوتی ہے کہ وہاں کی اہم یونیورسٹیز کا وزٹ ضرور کروں اور ان یونیورسٹیز کا رابطہ کازک یونیورسٹیز سے کروا سکتے ہیں اور آپ پاکستان کی طرف سے کی گئی کاوشوں کو کیسے دیکھتے ہیں پچھلے سال ستمبر اور نومبر میں کازکستان کے وفد نے کابل کا دورہ کیا تھا انہوں نے وہاں کی طالبان حکومت سے باتچیت بھی کی تھی باتچیت کا مقصد دو طرفات تجارت کو کھولنا افغانستان کو معاشی بہران اور عدم استحقام سے باہر نکالنا تھا اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ طالبانوں کے ساتھ مذاکرات کیوں کر رہے ہیں میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ مذاکرات ہی امن کا باہت ذریعہ ہے اور باتچیت سے کسی کو بھی قائل کیا جا سکتا ہے طالبان کو یہ باور کروانا ضروری ہے کہ ہم یہاں ان کی مدد کے لیے آئے ہیں انہیں بہران سے نکالنے کے لیے ہم کوش آئے ہیں اگر ہم اس خطے کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو اس میں افغانستان کا کردار کلیتی ہے افغانستان میں امن پاکستان اور کازکستان کے لیے نہائیت ضروری ہے اگر یہ خطہ پروان چڑھتا ہے تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ افغانستان کو ہوگا جناب سفیر آپ کو یہاں ابھی بس سات مہینے ہی ہوئے ہیں کیا آپ پاکستان گھومے ہیں آپ کو یہاں کون کون سی جگہ پسند آئیے ہیں میں پچھلے سال جون میں یہاں آیا ہوں میں کچھ عرصہ پہلے اپنے دوستوں کے ہمراہ سواد گیا تھا مجھے سواد گھوم کر بہت مزہ آیا اس کے علاوہ میں کراچی، پشاور، لاہور اور سیالکوٹ بھی گھوم چکا یہاں پاکستان کا کھانا بہت مثالے دار ہوتا ہے لیکن پاکستان اور ہمارے کھانوں میں کافی مماثلت ہے نان اور پلاو ہمارے ملک میں بھی لوگ بہت شاک سے کھاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکال یہ انٹرویو میرے لیے اور میرے دیکھنے والوں کے لیے بہت معلوم آتی رہا اب تک کے لیے فلیکس میں اتنا ہی اگلی بار آپ دیکھ سکیں گے یور ایکسلنسی کی سپاوس کو اور ان کے مزے دار کھانوں کے بارے میں رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے فلیکس ساتھ اور دیکھتے رہا آوی سلم آباد یہاں ہے یہاں میری جوولی جوولی میں جوولی مقابل کرتے ہیں جوولی مقابل کرتے ہیں مختلف وختلف یہاں میری نکلیس قیتے ہیں آپ کی طرف کرتے ہیں یہاں مقابل کرتے ہیں یہاں نہیں کنی لیکن باکتا ہے باکتا ہے باکتا ہے باکتا ہے سیگمنٹ مائن میٹرز جس میں وقار احمد ملک آج بات کریں ایک ہزار سال پہلے لکھے گئے دنیا کے سب سے قدیم نوول کے ہوئے کیا ہے اس حوالے سے بات کریں مائن میٹرز مائن میٹرز السلام علیکم ناظرین میں ہوں وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں مائن میٹرز آج جن دو کتابوں پر ہم نے بات کرنی ہیں دونوں بڑی کمال کتابیں ہیں اکادمیت بیات پاکستان نشائع کی ہیں منتخب پشتو افسانیں اور منتخب سرائی کی افسانیں کیوں کمال ہیں کیوں اہم ہیں اس پر بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اکادمیت بیات پاکستان کے حوالے سے یہ بتاتا جاؤں کہ آج سے دو تین دن پہلے کی بات ہے تاہر صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے بہت زیادہ تعریف کی یوسف صاحب کی جن کی زیرے نگرانی اب یہ دارہ کام کر رہا ہے کہ اکادمیت بیات پاکستان نے پچھلے دو تین سالوں میں بہت کمال کام کیا ہے لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ پھر اگین کسی نہ کسی جگہ ہم غفلت بھی دکھاتے ہیں اگر آپ اکادمیت بیات پاکستان کی ویب سائٹ پر جائیں اور ان کی جو فیرست کتب ہے اس کو دیکھیں تو پچھلے دو سال یعنی 2019 تک وہ آپڈیٹڈ ہے اس کے آگے جو بڑا کام ہوا ہے جو بہت اچھا کام ہوا ہے اس سے پہلے بھی بہت اچھا کام ہوا ہے لیکن اس کے جو رفتار سے جس رفتار سے تیز رفتاری سے بہت اچھا کام ہوا ہے پچھلے دو تین سالوں میں وہ اس فیرست میں شامل نہیں ہیں یہ اگر کہیں نہ کہیں ہماری غفلت جو ہے وہ ہوتی ہے منتخب پشت افثانوں پر بات کروں ڈاکٹر اسماعیل گوہر ہیں جنہوں نے پشت افثانوں کا ان پشت افثانوں کا ترجمہ کیا ہے اور انہی کا یہ انتخاب ہے کمال ہے پشت و زبان جو ہے اور جسرائی کی زبان ہے یا سندھی زبان ہے اس میں کیا کیا کمال افثانہ لکھا گیا ہے کیا کیا خوبصورت افثانہ بڑا افثانہ نگار پیدا ہوا ہے اس سے ہم قومی سطح پر عمومی طور پر واقف نہیں ہوتے اردو زبان میں بڑا افثانہ جو ہے قومی سطح پر تقریباً یعنی سندھی ہے یا پنجابی ہے یا پختون ہے وہ اردو افثانے سے کسی حد تک واقف ہوگا لیکن دوسری جو ہماری علاقائی زبانیں ہیں ان میں کیا خوبصورت لکھا گیا ہے اس سے ہم واقف نہیں ہوتے عمومی طور پر اور اکادمیت بیاد نے یہ بہت خوبصورت کام کیا ہے کہ جو پشت و افثانہ ہے پشت و افثانے کو انہوں نے اردو میں ڈھالا ہے اور اس کے بعد اور بہت خوبصورت ترجمہ ہے یہ جو ڈاکٹر اسمائیل گوہر ہیں ان کا یہ انتخاب ہے اور انہی کا یہ ترجمہ ہے بہت ایک سے ایک افثانہ کمال ہے میں آپ کو مختصر یہ بتاتے جاؤں کہ پشت و زبان میں یہ جو افثانے ہیں ان کو پڑھنے کے بعد جو پہلی مجھے جو فیل تھی یہ ایک احساس تھا وہ یہ تھا کہ ومن امپاورمنٹ کے والے سے سب سے زیادہ بات کی گئی ہے جو علمیے ہیں جو خواتین کے ساتھ جڑے ہیں یا بچوں کے ساتھ جڑے ہیں ان پر بہت زیادہ بات کی گئی ہے تو یہ جو علمیے ہیں انہی کا رد عمل جو ہے وہ عدیب دیتا ہے اور وہ جو عدیب ہے جو کہ پختون ہے وہ بہت حساس ہے اس نے زبردست طریقے سے ایک رپورٹ کیا ہے ان علمیوں کو ان ہماری غفلتوں کو جو معاشرتی سطح پر پائی جاتی ہیں تو یہ ایک عدیب کی مضاہمت ہے جو کہ اس میں نظر آتی ہے اور آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ اتنا اتنا بڑا افثانہ اتنا اتنا خوبصورت افثانہ کہا گیا مستر عبدالکریم نے مثال کے طور پر یتیم کی عید بڑا ہی خوبصورت دردناک سا افثانہ ہے ایک بچی ہے اور اس کی ایک ماں ہے بچی جو ہے اور ماں جو ہے وہ عید آگئی ہے اور وہ عید کو منانا چاہتے ہیں لیکن وہ اتنی غربت ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور جو ماں ہے وہ اپنی بچی کو ماچس کی تیلیوں کے کچھ ڈبے دیتی ہے کہ یہ جا کے بیچاؤ یہ ہمارے پاس ہے اس کے عوض جو ہمیں پیسے ملیں گے تو ہم عید منائیں گے کتنا برا لگتا ہے اپنے گاؤں میں گمتی پیرتی ہے لیکن اس کی فروخت نہیں ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ جو قریب بڑا قصبہ ہے جس کا نام چار سردہ ہے تو میں وہاں جا کے یہ بیچوں تو وہاں پہ جو اس کی مقامی دکانداروں کے ساتھ جو گفتگو ہے یا جو مقامی دکانداروں کی اس بچی کے والے سے حکارت ہے اس کی غربت کے والے سے وہ بہت دردناکی سے افثانہ نگار نے بیان کی ہے مزید یہ کہ وہاں پہ اس کی جو ماچس گریبی ہیں بھارال وہ فروخت نہیں ہوتی اور رات پڑ جاتی ہے وہ اپنے گاؤں واپس نہیں آسکتی بارش ہو جاتی ہے سردی ہو جاتی ہے اور وہ ایک پھٹے کی نیچے پناہ لیتی ہے اور وہ پوری رات ماچس کی تیریاں جو ہیں وہ جلاتی رہتی ہے کیونکہ سردی بہت ہوتی ہے صبح اس کی ماں ڈورتی آتی ہے باقی جو ڈورتے ہوئے آتی ہے تو باقی جو لوگ ہیں اور ماں جو ہے وہ ان کو اس بچی کی لاش اس پھٹے کی نیچے ملتی ہے اور اس کے آس پاس جلی ہوئی تیلیاں ہیں اس طرح کے دردناک افسانیں اس طرح کے بڑے افسانیں جو ہیں وہ پشتوں کے وہ اس کتاب میں شامل ہیں تو یہ کتاب جو ہے یہ ضرور خریدیا گیا تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ کتنا بڑا عدب کہا جا رہا ہے ہمارے لاقائی زبانوں میں اور ہم اس سے نواقف ہیں میں بہت شکر گزاروں وقادمی عدبیات پاکستان کا کہ اگر ہی انہوں نے یہ کتاب شاید نہ کی ہوتی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ایک بہت بڑے عدب سے بہت بڑے افسانے سے محروم ہو جاتا اور اس جو بڑا افسانہ ہے یا جو بڑا عدب ہے پشتوں کا اس کے حوالے سے اسی میں لکھا ہے کہ پشتوں عدب کی موقعین کے بقول پہلا پشتوں افسانہ انیس سو سترہ میں راہت زاخلی نے لکھا سو انیس سو سترہ سے لے کے اب تک کہ جو بڑے افسان ہیں ان کا انتخاب ہے یہ بہت ہی خوبصورت انتخاب ہے بہت ہی خوبصورت ترجمہ ہے ڈاکٹر اسماعیل گوھر کا دوسری جو کتاب ہے وہ ہے منتخب سرائکی افسانے سو سرائکی کے والے سے ہم یہ جانتے ہیں کہ سرائکی بیلٹ جو ہے وہاں پہ ابھی بھی شیری روایت ملکل موجود ہے مشاعروں کی روایت موجود ہے شیر اچھا شیر سننے والے اور اس کو داد دینے والے موجود ہیں اچھا شیر کہنے والے موجود ہیں اور وہ جو سرائکی کا شیر ہے وہ کسی نہ کسی حد تک سوشل میڈیا کے تروں یا کسی اور میڈیم کے تروں وہ ہم تک پہنچ جاتا ہے لیکن سرائکی افسانہ کتنا بڑا ہے سرائکی میں جو افسانے لکھے گئے کتنے خوبصورت افسانے لکھے گئے اس سے ہم کسی حد تک ناواقف ہی ہوتے ہیں تو یہ منتخب سرائکی افسانے ہیں بہتی کمال بہتی خوبصورت انتخاب ہے سلیم شہزاد کا انہوں نے ہی ان سرائکی افسانوں کا ترجمہ کیا ہے اور یہ جتنے بھی ترجمے ہیں اب تک کیونکہ یہ دو کتابیں میرے زیر مطالعہ ہیں تو مجھے ترجمے میں کوئی سکم کسی طرح کی ایسی چیز محسوس نہیں ہوتی بہتی اچھا ترجمہ ہے بلکل آپ کو نہیں فیل ہوتا کہ یہ کسی علاقائی یا کسی اور زوان سے ترجمہ ہوا ہے آپ بلکل اس کو ایسی پڑھتے ہیں جیسے کسی اردو افسانے کو پڑھتے ہیں آپ کو بلکل ایسی لگتا ہے جیسے یہ کوئی اردو کا افسانہ ہے اور یہ بہتی کمال زبردست قسم کی انتخاب ہے اختر علی خان بلوش رشاد تونسوی اسلام عزیز درانی اسلام قریشی اور ایک بہتی طویل زبردست قسم کی ایک فیرست ہے اور بہتی خوبصورت افسان ہے تو یہ اکادمیت بیار پاکستان کا ایک تو فیدہ یہ ہے کہ ان کی کتابیں جو ہیں وہ سستی ہوتی ہیں دوسرا یہ ہے کہ آسانے سے مل بھی جاتی ہیں اور آپ آن لائن بھی مگوائے سکتے ہیں یہ دو کتابیں جو ہیں یہ ضرور مگوائیے گا تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ پشتو اور سرائی کی افسانہ جو ہے وہ کیا زبردست قسم کا افسانہ ہے باقی علاقائی زبانوں پر بھی ان کے افسانوں پر بھی اکادمیت بیارت نے کام کیا اور وہ بھی آپ تک ضرور اس سوالے سے بات چیت ہوگی لیکن ان پر بات اس لیے ہو رہی ہے کہ ان دنوں یہ میرے زر مطالعہ ہیں تو میں یہ چاہتا تھا کہ پشتو اور سرائی کی افسانہ جو ہے اس کے حوالے سے قومی سطح پر واقفیت جو ہے ضروری ہے آپ کو اس سے واقف ہونا ضروری ہے تو یہ تھے منتخب پشتو افسانے اور منتخب سرائی کی افسانے اکادمیت بیارت پاکستان کا خوبصورت کام دیکھتے رہیں گے مائی بہت مزایا ہم یہاں پہ ہیں بڑا ہی مہم ہو گئے تھے بگوز آپ پنجابی ہوں دوسرا آپ لاہور میں ہوں اور تیسرا آپ کے ساتھ بھول بجنا شروع ہو جائے تو پھر کیا حالت ہوگی ہمارے ساتھ ارشمہ موجود ہیں آپ ان کو جانتے ہیں بکر یہ پاکستان میں شاید واحد ہی خاتون ہیں جو یہ کاری کر رہی ہیں پہلی آپ تو ایسے بہت ساری خواتین آگئی لیکن جو پہلی خاتون دھول پلئر ہونے کا ازاد ارشمہ کے پاس ہے اور یہ پاکستان کو نہ سے پاکستان کے اندر بلکہ دنیا بھر میں ریپریزنٹ کر چکی ہیں چاہے چائنہ ہو دیگر ممالکہ کیانیڈا ہو کیانیڈا ہو اگزاکلی وہاں جا کے یہ پرفارم کر چکی ہیں اور ان کو اس خوشی میں ایک ایوارڈ بھی دیا گیا تھا جو پنجاب گورنمنٹ ہلن کی جانت سے کیونکہ انہوں نے چائنہ کے اندر جو پنجاب کا کلچر اس کو ریپریزنٹ کیا تھا ارشمہ ماریم کو ہم خوش آمدید کہیں گے ارشمہ والکم ٹو ایکسپریس ہو کسی ہیں آپ میں ٹھیک ہوں آپ کسی ہیں بلکل ٹھیک ٹھیک ارشمہ آبسلی ہم جب ڈھول کی بات کرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں تو وہی آتا ہے کہ آدمی وزار ہے ڈھول اور اسی پر دھمال جمال ڈال رہے ہیں تو آپ نے اپنا جو سٹارٹ کیا تھا آبسلی جب آپ پہلی دفعہ آپ انٹریڈیو سوئی تھی تو لوگوں کے لئے بڑی سرپائزنگ بڑی شاکنگ چیز تھی تو اپنی سٹارٹ ہوا تو دب میں نے پی مدر سے کہا جی مجھے ڈھول سیکھنا ہے تو شیب اس لیکن ہے لوگ وٹیس دس ڈھول سیکھنا ہے میں نے کہا جی سیکھنا ہے تو انہوں نے کہا سیکھ لو اب ڈھول میں نے سیکھا ہے شاک کے لئے تھا اب جی سیکھنا ہے اب جی سیکھنا ہے بجی سیکھنا ہے تو دھول میں نے سیکھا شاک کے لئے تھا وہ شاک شاک میں میں نے اس کا پروفیشن بنا لیا زورت آسان ہے بجانا اگر آپ کو انسٹرمنٹس میں یا، یا، من ہے کوئی بھی انسٹرمنٹس ہے اگر آپ کو اس میں انٹرسٹ ہوگا تو پھر آپ کے لئے ایزی ہے اگر آپ کے انٹرسٹ نہیں ہے تو پھر آپ نہیں کرسکتے is n it heavy it's 15 kJ 15 یہ جتہ آپ اس وقت اس میں بھی کچھ سرٹن سٹینڈرڈز ہوتے ہیں اس میں بھی کلیسٹار بھی ہوں گے آپ زبردست پپو ساہی جیسے لوگ بھی بجانے والے ہیں تو آپ اپنے آپ کو کہاں پہ پلیس کرتی ہیں اس وقت بجانے والوں میں بینگ افیمل تو ایک ڈسینکشن ہے لیکن از اڈھول پلیئر از این آرٹسٹ سر امران میرے ہیں اور ڈھول ایک سوفی انسٹرمنٹ ہے اور ڈھول شروعی دھمال سے ہوتا ہے اور اس میں جہاں تک بات آگئی ایسی مجھے دھمال پلیئ کرنا پسند ہے کیونکہ ہم جب 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 جام سشن کر رہے ہوتے ہیں جب دھمال کا گرووز میں ہم جاتے ہیں تو وہ آتمیٹکلی ہم تھکنا بند کر دے ہیں کیونکہ ابھی رائٹ ناو اٹس 15 kg آفٹر 5 منٹس یہ میری لیے 20 kg ہو جائے گا کیونکہ جیسے جیسے ٹائم بڑھتا جائے گا ویسے میری جو سٹرنگھ وہ کم ہوتی جائے گی تو جب میں ایک دھول دھول واپس اتار کر رکھتی ہوں تب تک میلے 100 kg ہو چکا ہوا ہوتا ہے اور آپ نے ایک گو میں میکسمم کتنی دیر پر فارم کیا یہ آپ صلاحیت رکھتی ہیں کہ ایک گو میں آپ کیونکہ اس کو تو لوگ گھنٹوں بھی بجاتے ہیں اچھا میں کرتی ہی فیاملی ایوینٹس میری مطلب کچھ boundaries ہیں میں ان سے باہر نہیں آتی ہوں کورپیٹیو ایوینٹس جیسے ہماری ویڈنگ ایوینٹس بھی جس میں مہندی ہو گیا پہ بھی they call you بیٹی کو socio's میں چاہتا ہوں آپ جو پیرن کی بات کریں میں آپ کو مکس سنا چاہتا ہوں موسیقا 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 لوگ پنجابی ہیں ہمارے ملک کے اندر ایک کلچر ہے ڈھول کو کرنا آپ چائنا گئی آپ کینیڈا گئی آپ نے دیگر ممالک میں پرفارم کیا وہاں پہ کس طرح کا ریاکشن کس طرح کا ریسپونڈ کینیڈا میں تو سردار جیز would be crazy recently میں کراچی یہ بھی تھی تو کراچی میں ڈھول کا ٹرنڈ بلکل بھی نہیں ہے تو ان کے لئے ایک نئی چیز تھی اور وہ سب نے اتنا پسند کیا تو میں سب کو میں نے یہ کہا میں نے کہا میں پنجاب بلکل نہیں جاؤں گی اب میں کراچی میں ڈھول کا ٹرنڈ سیٹ کروں گی تو میں نے ان کو سب کو جہاں جہاں میرے انٹیویوز دیئے تو میں نے سب کو کہا جی یہاں پہ میں کراچی میں ڈھول کا ٹرنڈ ضرور سیٹ کروں گی لاہور میں تو کر چکی ہوں جب بھی کوئی دیکھتے ہیں فیمل ڈھول پر اور فیمل ڈھول کا یہ بہت فائدہ ہے ہمارے بہت ساری فیملیز جو بہت زیادہ پردہ کرتی ہیں اب وہ میل ڈھول والے کے ساتھ اتنا انجوائی نہیں کر پاتی ہیں اور ان کے جو فیملی کے مرد ہیں وہ نہیں علاو کرتے ہیں کہ جی ایک میل ڈھول والا پلے کر اور آپ بھنگڑا کریں تو فیمل ڈھول کا یہ بہت سائدہ ہے اگر آپ کے لئے ڈھول پر انجوائی کر پاتے ہیں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو آرٹسٹ یوزیلی جو انسٹرومنٹ پلے کرتا ہے ڈھول والوں کو میں ایک ساتھ دیکھا ہے جیسے پپو سائی مغارک ہم بات کرتے ہیں وہ چوہا ٹائپ آپ نے خود بھی کہا کہ سوفی انسٹرومنٹ ہے but you're like in quite western آودا تو اس کی کیا وجہ ہے خود رکھا ہوئے آپ نے دیسی اور انگلیش کے تھوڑا مکسٹر رکھا ہوئے یہ پرو دھول ہے گورے نے بھی کبھی آپ کو کوئی فیڈباک دیا گوروں کے سامنے کینیڈا بغیرہ میں آپ نے جب کھانا جسے میں چائنہ کے چائنیز جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بہت زیادہ پسند کی اس کے علاوہ دبائی آن اوف میں ویڈنگ ایوینتز کے لئے جاتی رہتی ہوں تو وہاں میں نے یو ایس کانسلیٹ میں پر فارم کیا دیکھا بھی ان کی جو باس کی لی اور بھی باکی سارے کرو میں تھے کچھ نگرو تھے کچھ ویسے فارنرز تھے وہ ان سب نے اتنا انجائے کیا مطلب ان کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھے کہ میں باپی سا اچھا اب ایک critical question یہ بھی ہے is it a good profession to adopt can you make good money out of it being a ڈھول player کیونکہ جو وائلن بجاتے ہیں وہ تو وائلن سکھا بھی رہے ہوتے ہیں وہ پرفارم بھی کر رہے ہوتے ہیں اورکیسٹرہ میں بھی پرفارم کر رہے ہوتے ہیں پیانو گٹار کچھ بھی بجانے والا یہ تو بہت ہی کم ہوتا ہے جو آرٹس بھی سات بجواتے ہیں جیسے میں نے عارف لوہر صاحب کے ساتھ دیکھا ہے کہ وہ جب پرفارم کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ڈھول players ہوتے ہیں تو آپ کا سکوپ تھوڑا کم محدود نہیں ہو جاتا اچھا بات یہ کہ میں ڈھول پیسے کمانے کے لیے نہیں play کرتی ہوں میں ڈھول پیسے کرتی ہوں اپنے فن کے لیے اپنے آپ کو انٹرٹین کرنے کے لیے مجھے اچھا لگتا ہے تو محلے میں لوگ گلہ نہیں کر رہے ہیں کہ سونے دو ارشمہ کیا سبب سبب ڈھول گیا پوری تیواریں ایک دو تین چلا دائم ہمارے پاس کم ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آئی تو آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائیں آپ کی پر Natasha ивать going Achieve آپ ڈیفرنٹ کریں ہیں انڈ پہ ہمیں کچھ سنا دیں تاہے کے اسی نور پہ پھر ہم براکھیں لیں موسیقی 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 اور پاک فضائیہ کے پہلے آفیسر تھے راشد مناس صاحب کو آجم یاد کرے تھے ابھی ہم آپ سے اجازت لنگے آپ سے ہماری ملاقات ہوگی کل فیڈبیک ہماری سوچل میڈیا ہینڈلز پہ لازمی دیجئے گا کل تک کے لیے ہماری طرف سے اللہ حافظ